سبائی تارالحکومت کے علاقے انارکلی میں بم دھماکے کے بعد وزیراعظم عمران خان سمیت سیاسی رہنماوں میں شدید الفاظ میں مضمت کی لاہار کے علاقے لاہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ قیمتی جانوں کا زیادہ متعدد افراد زخمی ہو گئے کئی کی حالت تشبیشناک وزیراعظم عمران خان سمیت سیاسی رہنماوں کی شدید مضمت وزیراعظم نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دوکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور جانبھک افراد کے لوحکین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا عمران خان نے کہا کہ انارکلی دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہیں دھماکے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا سردار عثمان دوزدار نے کہا کہ انارکلی بازار لاہور کے پاس ہونے والا دھماکہ امن و امان کی فضا کو ثبوتاج کرنے کے لئے مضموم کارروائی ہے دھماکے کے ذمہ دار قانون کی گرفتیں نہیں بچ پائیں گے ہم دھماکے میں جانبھک افراد کے اہل خانہ کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور انارکلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں دھماکے سے انسانی جانوں کے زیادہ پر انتہائی افسوس ہوا زخمی ہونے والے افراد کی جلد سے احتیابی کے لئے دعا گو ہوں پنجاب حکومت سے انارکلی دھماکے کی رپورٹ طلب کی ہے پاکستان مسلم نگنون کے صدر میاں محمد شہباز صریف نے کہا ہے کہ لاہور کے زندہ دل اور تاریخی علاقے انارکلی میں دھماکے سے ایک اینطی جانی نقصان پر بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے معصوم بچی اور غریب افراد اس میں نشانہ بنے جو انتہائی قابل مضمت ہے جانبھک ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتے ہیں اسلام آباد کے بعد لاہور میں دہشتگردی ملک کے لئے نیک فال نہیں پاکستان بیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں بم دھماکے کی مضمت کی اور جانبھک ہونے والے افراد کے لواحکین سے افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت زخمیوں کے فوری بہتر علاج اور مالجے کے لئے اگڑامات کرے سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں دھماکی کی مضمت کی اور جانبھک افراد کے لواحکین سے ہمدردی افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لئے دعا کی آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت بہشتگردوں اور منصوبہ سازوں کو قانون کی گرفت میں لائے پاکستان مسلمی گنون کی نارب صدر مریم نواز نے کہا کہ انارکلی جیسے پر مجیوم اور مصروف ترین علاقے میں دھماکہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک واقعہ ہے بچے سمیت جانبھک اور زخمی ہونے والے خاندانوں اور پاکستان پر اللہ تعالی رحم فرمائے ادھر مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی اور مونس الہی نے لاہور انارکلی دھماکی کی شدید الفاظ میں مضمت کی عمیر جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان نے انارکلی بھم دھماکی کی مضمت کی اور جانبھک افراد کے لوحکین سے اظہار تازیت کی